آپ کے دوست احباب خواہ بچے ہوں خواہ بڑے ہوں خواہ بوڑے ہوں موسم خواہ سردی کا ہو خواہ گرمی کا ہو یہ صحت سے بھرپورت ہو فاہر کسی کے دل کو ضرور بھائی گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ہمارا فیس بک گروپ جوائن کیجئے اور یہ خوبصورت اوری گرمی باکسز کیسے بنا سکتے ہیں اس کو جاننے کے لیے ڈسکرپٹن باکس دیکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اگرچہ یہ ریسپی کیٹو فرنڈلی نہیں ہے مگر اس کے اندر ڈیٹس یعنی خجور اور نٹس ڈلتے ہیں جو بہت اچھے سورس آف کعبوائی ڈیٹس ہیں اپنے کعب اپ کے دنوں کے اندر آپ یہ ضرور لیں کہ ڈیٹ نٹ روز یا ڈیٹ نٹ بولز اس کے علاوہ وہ خواتین جو پریگنٹ ہیں وہ بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ حفاظ جو حق قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں ان کے لئے یہ بہت اچھی سوخات ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ڈائٹ کے بارے میں کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں دیئے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں ایون بوڈی بولڈز اپنے ورک آؤٹ کے بعد یہ ڈائٹ ضرور لیں تاکہ انسلین جو ہے وہ ریلیز ہو تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہم اپ ڈیٹ نٹ بولز ہیں یہ کیسے بنا سکتے ہیں ڈیٹ نٹ رول بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی خجور یہ میں نے شریفہ خجور لیا آپ روبائی خجور یا کوئی بھی اچھی خجور لے سکتے ہیں میں نے خجور کے اندر سے جو ہے اپنی گٹک جو ہے وہ نکال لی ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے تقریباً دو سو گرام گھی یا بٹر اس کے علاوہ ہمیں چاہیے تقریباً سو گرام سونف اور تقریباً پچاس گرام سفید تل اور دو ٹیبل سپون کلونجی ان دونوں کو ہم پیس لیں گے اس کے علاوہ ہمیں نٹس کے اندر چاہیے یہ میرے پاس سو گرام تمام نٹس ہیں سو گرام جو ہے مجھے چاہیے اخروٹ اور سو گرام میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں بادام اور سو گرام ہی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کاجو اور سو گرام ہی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پستا آپ چاہیں تو کوئی بھی اور ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں ان کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ جو آپ کی خجور ہے جیسے میں نے دو کلو خجور لی ہے اس سے تقریباً ایک چوتھائی وزن جو ہے وہ آپ کے نٹس کا ہو اس کے علاوہ پیسی دارشینی جو ہے یہ تقریباً چار ٹیبل سپون جو ہے میں اس میں ڈال رہی ہیں یہ ہم نے اپنے سارے ڈرائی فروٹس جو ہیں یہ پیس لی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دردرے پیسے ہیں زیادہ باریک نہیں پیسے ان کا آٹا نہیں بنایا تاکہ جب ہم ڈیٹ رولز بنائیں تو اس کے اندر سے ہمیں ہمارے نٹس جو ہیں وہ نظر آ جائیں یہ ہمارے پیستے ہیں پیسے ہوئے یہ ہمارا کاجو ہے پیسہ ہوا یہ بدام ہیں پیسے ہوئے اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہے اکھروٹ پیسہ ہوا اس کے علاوہ جو ہمارے سفید تل اور جو کلونجی تھی وہ بھی میں نے پیس لی ہے اور جو ہماری سو گرام سونف تھی وہ بھی میں نے پیس لیا یہ میں نے اپنی نارمل جو گرائنڈر مل ہوتی ہے جس کے اندر ہم مسالے پیسے ہیں اس کے اندر پیسا ہے دارچینی میرے پاس آلڑی پیسی ہوئی تھی اگر آپ کے پاس دارچینی پیسی ہوئی نہ ہو تو دارچینی کو بھی پیس لیں یہ ہم نے اپنا دو سو گرام جو دیسی کی ہے اس کو ایک بڑے سے بٹن کے اندر ڈال لیا ہے یہ تقریبا تقریبا ایک کپ بنتا ہے اور اب ہم اس کے اندر خجور ڈالیں گے یہ ہمارا گھی جو ہے پکل چکے اب اس کے اندر اپنی جو دو کلو خجور جس کے اندر سے ہم نے گٹو نکال لیا ہے وہ ڈال دیں گے تاکہ ہماری خجور جو ہے یہ نرم ہو جائے اس کو ہم ڈال کے اس کے اندر تھوڑی دیر بھونیں گے ہلکی میڈیا مانچ کے اوپر ایک منٹ ہم نے اس کو ڈھکنا دے کے جو کپایا تقریبا میڈیا مانچ کے اوپر اور اب ہم اس کو کھول کے اپنے دیسی گھن کے اندر بھون لیں گے یہ پانچ منٹ ہک کے پکنے کے بعد یہ ہماری خجوریں جو ہیں یہ نرم ہو چکی ہیں اب ہم اس کو تھوڑا میش کر کے اس کے اندر باقی در پوچھ ملائیں گے اس طرح چمچے کی مدد سے میش کر لیں گے اور اب ہمیں اس کے اندر سے دیسی گھنگی بہت اچھا خشکی دیا ہے یہ ہماری خجوریں اچھی طرح میش ہو چکی ہیں اب ہم اس کے اندر اپنے ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ ڈال لیں گے اور اب اس کے اندر ہم اپنا جو اسے تیل کے پیچھتے اور تیلی کے پیچھتے وہ ہمیں ڈال لیں گے اور یہ ہماری پی سی ہوئی سونف ہے یہ ہم ڈال رہے ہیں آپ جائیں تو چار مغز جو ہیں یہ بھی ڈال سکیں اب ہم تقریباً دار چینی دو چمچ جو ہے وہ ڈالیں گے یہ ہمیں دار چینجر یہ بھی ڈال دی ہے اب ہم اس کو گرم گرم کو ہی مکس کر لیں گے تو یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں گے اگر یہ ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر ان کا مکس ہونا مشکل ہو جاتا ہے اب ہمیں ڈرائی فروٹس چاہیں تو چار مغز یا کوئی اور پیچ سان فلاور سیٹس یا پاپکن سیٹس چاہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر آپ بہت ہی ورسٹائل لیے آپ کی چیزیں جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں ایون اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پھوپو پاپڑا ڈال کے تو اس کو چوکلیٹ ڈیٹ نٹ پالز بھی بنا سکتے ہیں یا ڈیٹ نٹ روز بنا سکتے ہیں یہ ہم نے بیکنگ پیپر لیا ہے بیکنگ شیٹ نہیں ہے بیکنگ پیپر ہے آپ چاہیں تو لیمینیم فیٹ لے لیں اس کے اندر ہمارا جو یہ کھجور اور نٹس کا مکسٹ ہے تھنڈا ہو گیا ہم نے اس کو لوگ کی طرح یہ پھلا لیا ہے اب ہم اس کے اندر رول کر دیں گے آپ چاہیں تو اس کے بالز بھی بنا سکتے ہیں یہ ڈیٹ نٹ بالز بن جائیں لیکن ابھی ہم پہلے اس سے رولز بنا رہے ہیں رولز کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو آپ فریز کر دیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کا کوئی مہمان وغیرہ ہے تو آپ اسی وقت نکال کے تو اس کو سلائسز میں کاٹ کے تو پیش کر سکتے ہیں اور گرمیاں یا سردیاں یا بہت اچھا چائے کے ساتھ بھی سنیک ہے اور اگر کوئی مہمان وغیرہ آ جائیں تو چائے کے ساتھ بہت اچھا اور بہت ہلڈی دینے کے لیے چیز بن جاتی ہے یہ اس طرح ہم نے جو ہے یہ رول کر دیا ہے اور اس کو ہم لوگ بنا لیں گے جیسے بیلن کی طرح بیلتے ہیں اس کو ہم بیل لیں گے کاکہ لیے ہے کہ یہ ہمارا جو اندر لوگ ہے اور نٹس کا اچھی طرح یہ اچھی طرح برابر ہو جائے ہر سائٹ سے جو ہے یہ ایک جتنا ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو لوگ ہے یا روڈ ہے لیٹ نٹس کا یہ سب طرف سے برابر ہو چکا ہے اب ہم اس کو ریپ کر کے تو اس کو فریز کر دیں گے یہ ہم نے کچھ پیٹر کے جو ہیں وہ روڈ بنا لیے اور کچھ کو ہم اس بیل بل بنا کے تو اس اس کو پھوپرے میں رول کر دیں گے اور یہ ہمارے کوکو نٹا ڈیٹ نٹس فرابع بل بل بن جائیں گے آپ چاہیں تو اس کو کسی بھی اور چیز کی کورنگ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اگر ٹریکر بسکٹ آپ یوز کرنا چاہیں تو ٹریکر بسکٹ کی کورنگ دے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اسی کے اوپر کوکو پاورڈر کی کورنگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح بال بنا کے آپ نے بیسکلی جس چیز کی کوٹنگ کرنی ہے کورنگ کرنی ہے اس میں رول کر دیں ایون اگر آپ پینٹس کے اندر رول کرنا چاہتے ہیں تو مونگ پھلی جو ہے اس کو پیس کے تو اس کے اندر بھی جو ہے آپ اپنے جو بالز ہیں ان کو وہ کوٹ کر سکتے ہیں اور کوٹ کر کے اس کو فیزر میں رکھیں تاکہ یہ فریز ہو جائے اور یہ کوٹنگ در اوپر اچھی طرح بیٹس ہے اس طرح ہم کچھ جو ہے اپنے جو کو ڈیٹ نٹ بالز ہیں ان کو کوکو نٹ یا کھوکرے سے کور کر دیں گے اور کچھ کو ہم اسی طرح ہی رہنے دیں گے جب آپ ان کو کمبائن کریں گے تو ہمارے پاس وائٹ کلر کے بالز بھی ہوں گے اور یہ جو ہے ڈیٹ کی کلر کے براؤن یا بلاک بالز بھی ہوں گے اگر آپ چاہیں تو کوکو پاورڈر جو اس سے بھی کوٹنگ کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بالز کے اندر یا کوکو پاورڈر جو وہ ملا سکتے ہیں کسی کو گفت دینے کے لیے اس طرح کے اور ہی گہمی باکسز بنا کے اس کے اندر آپ پیش کر سکتے ہیں یا کسی بھی اچھے چوکرٹ باکس کے اندر کپ کے کیسز کے اندر ڈال کے یہ آپ دے سکتے ہیں ایک چاپنگ بورڈ کے اوپر رکھے آپ اپنے راڈ کو یا لوگ کو جو ہے وہ اس طرح کٹ سکتے ہیں اور اس طرح سلائسز میں کٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے اس کی جو نٹس کی جو کروس ایکشن ہے وہ نظر آنے لگ جاتا ہے اور یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اس کو آپ اپنے مہمانوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں کسی بھی چائے کے ساتھ یا ہلکے سناک کے طور پر یا بچوں کو جو ہے وہ ٹوفی کی جگہ پر یہ بھی دیا جا سکتے ہیں یہ اس طرح کسی بھی شیپ کے اندر کٹ کے اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پستہ کاجو بادام وغیرہ جو ہمیں ڈرائی فورٹس ڈالے تھے وہ کروس سیکشن میں نظر آ رہے ہیں یہ ڈیٹ بالز آپ ضرور بنائیے گا اور میں بتائیے گا یہ آپ کے کیسے بنائیں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ہمارا فیس بک پیج اور ہمارا فیس بک گروپ ضرور لائک کیجئے ان سب کے لنکس آپ کو ڈسکرائب کریں گے ان سب کے لنکس آپ کو ڈسکرائب کریں گے